مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اینما تکونو یدرکم الموت تم کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہارا پیچھا خود کرتی ہے موت تو پیچھے بھاگتی ہے ہم بچپن میں ایک واقعہ سنا کرتے تھے اب اس واقعے کی سنت کی تحقیق نہیں ہے ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ صحیح یا غلط ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہوتا ہے تو اس میں یہ بیان کرنے میں یہ بتا کے کہ مستنت نہیں ہے یہ بتا کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا وہ جو بندہ گھور کے دیکھ رہا تھا وہ حقیقت میں فرشتہ تھا ملک الموت موت کا فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا گھور گھور کے دیکھ کے چلا گیا وہ تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا یہ ملک الموت ہے موت کا فرشتہ ہے وہ آدمی ڈر گیا کہ موت کا فرشتہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ٹائم پورا ہو گیا تو اس آدمی نے کہا یہ موت کا فرشتہ ہے آپ ایسا کریں یہ تو یہاں میرا ایڈریس دیکھ کے چلا گیا ہے آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں ہوایں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعی تھی نا تو ہوا میں تخت اڑایا چل بھئی جیسے آج کل جہاز چل رہے ہیں نا ایسے سلیمان علیہ السلام کے تخت ہواوں میں تیرتے تھے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا بھئی پہنچا دیتے ہیں ان کو پتا تھا کہ جو موت کا وقت ہے وہ ٹل نہیں سکتا ہوا کو حکم دیا بھئی اٹھا کے لے گئی پی آئی اے میں بٹھاتے تو پہلی شکر ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں پی آئی اے نہیں تھا اگر بٹھا دیتے تو وہ وہاں پہنچنے سے پہلی اس کا کام ہونے کا خطرہ تھا زیادہ نہیں بولوں گا ہم نے بھی سفر کرنا ہوتے پی آئی اے میں ایسا نہ ہو کسی دن پی آئی اے والے کھڑکی سے اٹھا کے بھار پھیکنے مجھے کہلے تو تو پہلے جانا تو بھی لا وجہ ہمارے خلاف بولتے رہتا ہے سفر تو ہم نے بھی اسی میں کرنا ہے کیا کریں بھائی نہیں پورا جہاز نہیں کر سکتے اچھا کہہ رہے ہیں میرے چکر میں پورے جہازی کو نہ بنا دے گئے تو سلمان علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا ہندوستان اطلاعی کے ہندوستان میں اس کا انہ لیلہ ہو گیا انتقال ہو گیا تو سلمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی تو اس کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا یہ تو ڈر گیا بچارہ انہوں نے کہا میں اس کو گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہندوستان میں فلان جگہ پہ ایک بندہ ہوگا اس نام کا اس کی روح قبض کرنی ہے میں حیران تھا کہ کل تو میں نے کل وہاں اس کو موت دینی ہے اور یہ آج یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے یہ تو تیز رفتار گھوڑے پہ بھی جائے گا تو کل تک ہندوستان نہیں پہنچ سکتا جتنی بھی سپیڈ میں جائے ہیں تو میں حیران اس پر ہو رہا تھا کہ اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن سمجھ میں آنے والا حکم نہیں ہے یہ کیسے پہنچے گا تو جب میں گیا اگلے دن وہاں تو وہ اسی مقام پہ موجود تھا اس کو کہتے ہیں آئینہ ما تکونو تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہارے پیچھے بھاگے گی لَبَرَزَ الَّذِينَ وہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ جب میدان جنگ میں لڑائی ہوئی ہے نا تو غزوہ اہد میں مشرقین مکہ منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ تو خودکشی ہے کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا اور ادھر مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور لڑائی بڑی ٹف تھی اور ابو سفیان اور خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ مدینہ کی ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے بہت بڑی بڑے لشکر کے ساتھ اور ارادہ تھا بدر کا بدلہ بھی لینا ہے اب یہاں مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کسی چیز کا آپشن نہیں تھا یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے گراؤن ریالٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے اگر آپ بہت کمزور ہیں دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے تو اسلام آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ لوگ حدیثوں کا غلط مطلب لیتے ہیں اس لئے مجھے درمیان میں یہ ہاشیے چڑھانے پڑتے ہیں اجازت نہیں دیتا لہذا یہاں توقل کرنا کہ ہم لڑیں گے بس کوئی بات نہیں شہادت پائیں گے اور مریں گے اور کوئی بات نہیں اللہ ہے بس مدد کرے گا وہ سب کچھ صحیح ہو جائے نہ 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 اللہ نے کہا پہلے اپنی اوقات دیکھو کم سے کم قرآن کے الفاظ ہیں کم سے کم طاقت کا توازن آدھا ہونا چاہیے یعنی دشمن اگر پچاس ہزار ہے تو آپ پچیس ہزار سے کم نہیں ہوں دشمن کے پاس ہزار کلاشن کوفے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم پانچ سو ہونی چاہیے ان کے پاس ایک ہزار ٹینکیں تو آپ کے پاس کم از کم پانچ سو اس سے کم ہیں تو قرآن آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا اس لئے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے ہاں آدھی اس لئے کہ آدھا اسلحہ ہوگا اور آدھا تمہارا تقویٰ اور ایمان اگر برابر برابر ہوئی تو ایمان کا کیا فائدہ بھئی تو مسلمان تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اللہ نے کہا کچھ اسباب اختیار کرو کچھ ہماری طرف سے مدد نہ پوری ہماری مدد پہ اعتماد کر کے بیٹھنا ہے اور نہ مکمل اسلحے پہ توقل کر بیٹھنا ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہیں اسی کو بیلنس کہتے ہیں تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لڑائی لڑی ہے کہ بعض دفعہ آپ بہت کمزور ہوتے ہو مگر لڑائی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے کیونکہ نہ لڑنے سے اور زیادہ نقصان ہے پھر تو بلکل ترنی والا دیکھو جیسے بلی بلی کمزور ہے آپ پہ حملہ نہیں کرتی لیکن بلی کو آپ اتنا مجبور کر دیں کہ اب اس کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ اپنی جان بچانے کے لئے کوئی راستہ ہے ہی نہیں تو وہ فدائی حملے پہ بھی آ جائے گی مرنا تو ہی تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے اور بلکل صحیح ہے کہ بھئی جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر تو لڑائی کے علاوہ کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ غزوہ اہد میں ان تھوڑے سے حضرات کو اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں لے جا کے کھڑا نہ کرتے تو انہوں نے مدینہ کی ایٹ کیونکہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے سمجھ میں آرہی یہ بات یہ بہت اہم اصول ہے کہ جب کرنا ہی کرنا ہے تو پھر اللہ بہت بڑا ہے بچائے گا وہ پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے جیسے بدر میں لڑائی ہو گئی تو اللہ نے بچایا اس میں بہت سارے اصول نکلتے ہیں زندگی گزارنے کے ایک بہت اہم اصول یہ نکلتا ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اس میں کوتا ہی مت کرو جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نال یعنی جب بھی آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں تو یہ دیکھا کریں کہ میرے پاس کتنے آپشن ہو جائیں گے تو خیر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جہاں ہاں وہ سلمان علیہ السلام نے اس کو ہندوستان بھیجا وہ فرشتہ کہاں پہنچ گیا ادھر جا کے تو میں اہد کا بتا رہا تھا غزبہ اہد کا تو ہوا یہ تھا کہ اب چونکہ یہاں لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں تو مجبوری یہ لڑنا تو اب ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو منافقین کہنے لگے یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے مگر ہم اس کو جہاد سمجھتے تو ہم جاتے یہ جہاد نہیں یہ کیا ہے خودکشی ہے اتنے لوگ ہیں ہم تھوڑے سے مار دیں گے ہم کو نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے صحابہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے تو منافقین کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑائی نہیں ہے یہ کیا ہے خودکشی اتنے لوگ شہید ہو گئے تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے یہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے نہ لنگلتے میدان میں تو ان کو ان کی موت میدان میں لاتی اس لیے یہ باتیں مت کرو لو اطاعونا ما قتلو قرآن کی الفاظ ہیں منافقین کہنے لگے یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے اللہ نے فرمایا نا 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 یہ تمہاری بھولے جن لوگوں پر موت لکھی ہوئی تھی مرنا تھا تو جن کے مقدر میں اس وقت مرنا تھا ان کی موت ان کو گسیٹ کے میدان میں لے کر آتی کسی بہانے سے آ جاتے وہ تو اس سے ہمیں ایک صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے آپ بعض مرتبہ کسی چیز کو زندگی کا سبب کے طور پر اختیار کرتے ہیں وہی چیز آپ کی موت کا زریعہ بن جاتا ہے پاڈی گارڈ کیوں رکھے جاتے ہیں ارے زندگی کے لیے رکھے جاتے ہیں نا قاتل سے بچائیں گے یہی گارڈ آپ کی موت کا زریعہ بن جاتا ہے کئی کیسی جیسے ہوئے نہیں ہیں تاریخ میں گارڈ نہیں مار دی گولی آپ ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے اچھی وہی خوراک آپ کی موت کا زریعہ بن جاتی ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا زندہ رہنے کے لیے وہی علاج آپ کی موت کا زریعہ بن گیا وہی انجیکشن ری ایکٹ کر گیا ایسے ہم نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں واقعات بخار تھا انجیکشن لگا کے آئے وہ ری ایکشن ہوا نہ ڈاکٹر کی بچارے کی نیت تھی مارنے کی یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن دے دے کے مار رہے ہیں فضول بات انتہائی کوئی ہسپتالوں میں کوئی زہر کے انجیکشن نہیں دے رہا کسی کو کرونا ہو جائے نا اگر آکسیجن کی ضرورت فورا ہسپیٹل لے کے جائیں ایسی میتیں ہمارے علم میں آگئی ہیں کہ وہ اس کو ہسپیٹل نہیں لے کے جا رہے کہ وہاں تو کرونا کیس بنا کے ڈال دیں گے اور گھر میں بچارے کو مار دیا ہوگا تو اتنا نی پروپیگنڈے کا شکار ہوا کریں سارے ڈاکٹر انسان ہے بھائی تو اس لئے یہ فیس بک اور واتس ایپ کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائیں مریض ہے اس کو ہسپیٹل لے کے جائیں اکسیجن چاہیے ہوتی ہے اس کو جب ایسی کنڈیشن ہو شروع میں لے کے جائیں بلا وجہ ہسپیٹل کے بڑے معاملات کیونکہ وغیرہ بھی زیادہ نہیں آنگا چھوٹی سے درمیان میں چھوٹکل آ گیا تھا یہ ٹھیکے لگانا کی بات ہے نا ٹھیکا لگ کے ریاکشن سے مر جائے تو اگھلک بات ہے